تاہم سب سے ہی ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی کارکنان جہاں جہاں قافلے کی صورت میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے لگے تھے وہاں وہاں پر پولس کی جانم سے کارکنان کو روکا گیا ان پر شیلنگ کی گئی اور ان پر تشدد بھی کیا گیا کچھ کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا رہنماو کوئی گاڑی کو توڑا گیا ان کو بھی گرفتار کیا گیا یاسمین راشد کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تاہم آپ سے کچھ دیر قبل سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کی ہیں کہ جو بھی کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کر دیا جائے آپ سے کچھ دیر قبل ہی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ ہم پر امن احتجاج چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد قوم بنائیں اور اسی لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں پر امن طریقے سے مارچ نکالنے دیا جائے جب مریم بلاول اور مولانا فضل الرحمان نکلے مارچ کے لیے تو ہم نے اس وقت رکاوٹیں نہیں کھڑی کی دیں ہمارا احتجاج پر امن ہوگا تاہم ایک آزاد قوم بنا رہے ہیں ہم پر امن احتجاج جا رہے ہیں سب سے ہی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کارکنان کو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے جب کال دی گئی کہ ڈی چاک پر پہنچا جائے اور اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ پر امن مارچ کیا جائے گا ریلی نکالی جائے گی مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کارکنان سڑکوں پر نکلے تاہم پولس کی جانب سے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی کہ کارکنان کو ہر صورت وہاں پر روکا جا سکے تاہم اس تمام تر رکاوٹوں کے سلسلے میں کچھ کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے بھانجے حسن نیازی تھے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولس کی جانب سے ان کو گرفوشش بھی کھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں پنجاب پولس پی ٹی آئی کارکنوں پر ٹوٹ پڑی پر آمن احتجاج کی کال دی گئی تھی ڈی ٹاک پہچا آنے کے کہا گیا تھا کوئی رکاوٹ احتجاج سے نہیں رکھ سکتی عمران خان نے سوابی انٹرچینج پر یہ خطاب کیا کہا کسی لانگ مارچ میں خلل پیدا نہیں کیا غلام حکومت نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا امریکہ کے نوکر عوام سے خوف زدہ ہیں سب نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے نکلنا ہے آزاد قوم بنا رہے ہیں جو کسی کی غلامی نہیں کرے گی اور اب سے کچھ دیر قبل شاہ محمد قریشی نے بھی بولنی اس سے گفتگو کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم پر آمن احتجاج چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کارکنان کا ایک جمع غفیر موجود ہے جو کہ ڈی چاک پر پہنچے گا اور وہاں پر جا کر آمن احتجاج کریں گے پر آمن احتجاج کریں گے اور ڈی چاک پہنچیں گے ہر حال میں کوئی رکاوٹ احتجاج کو نہیں روک سکتی امران خان نے سوابی انٹرچینج پر یہ اب سے کچھ دیر قبل ہی خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے مثال بھی دی کی جب مریم جب بلاول اور جب مولانا فضل رحمان مارچ کے لیے نکلے تو ہم نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی یہ حکومت یہ موجودہ حکومت عوام کے سمندر سے در گئی ہے پر آمن احتجاج کیا جائے گا ڈی چاک پر ہر حال میں پہنچا جائے گا اب سے کچھ در قبل سوابی انٹرچینج پر چیئرمن پی ٹائی امران خان اور پی ٹائی کے دیگر رہنما بھی ان کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے خطاب کیا اس وقت کارکنان سے اور یہ کہا کہ ہم پر آمن احتجاج چاہتے ہیں اور ڈی چاک پر ہر حال میں پہنچا جائے گا کوئی رکاوٹ احتجاج سے نہیں روک سکتی اس کے علاوہ عبران خان نے کہا کہ کسی لانگ مارچ میں خلل پیدا نہیں کیا غلام حکومت نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا امریکہ کے نوکر امام سے خوف زدہ ہیں سب نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے نکلنا ہے آزاد قوم بنا رہے ہیں جو کسی کی غلامی نہیں کرے گی تاہم آپ کو گرفتاریوں کے حوالے سے بتائیں تو سپریم کورٹ نے بغیر کسی چارج کے گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے